بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں شاہی جمیل نوروے کے کیپٹل آسلوں سے دوستو آج کے اس وی لاغ میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج ایک اور بہت بڑا دن ایک اور تاریخی دن جب ڈسٹرک اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے بانی پی ٹی اے جناب عمران خان اور بشرا بی بی کو عدد نکاہ کیس میں جو صداوں کا جو فیصلہ تھا صداوں کے کیس کا جو فیصلہ تھا اس ٹرائل کیس کے فیصلے کو آج کل ادم قرار دیا ہے اس کے علاوہ آج کے وی لاغ میں میں ذکر کروں گا اس کیس کا پورا پس منظر جو کب شروع ہوا اس کی کیا اس کی بیک گرونڈ ہے اور یہ ہے کہ عمران خان کے ٹوٹل جو ہے وہ چار ایسے کیسز ہیں جس کی وجہ سے وہ آج تک پبندے سلاسل رہے ہیں تو وہ کیسز تو سارے آج ختم ہوگے تو کیا آج عمران خان کی رہائی ممکن ہو سکے گی اس پہ بھی ہم بات کریں گے قبل اس کے کہ میں اپنا وی لاغ شروع کریں میری اپس ریکویسٹ آ کے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں تک بھی یہ ضرور ویڈیو شیئر کیجئے گا تو چلی ہی شروع کرتے ہیں آج کا تفصیل اپنا وی لاغ جی آج تیرہ جولائی کا بڑا ایک تاریخ ساز اور بڑا امپورٹنٹ دین ہے پاکستان کی ہسٹری کا آج جو ڈسٹرکینٹ سیشن کورڈ اسلام آباد میں جج افضل مجوکہ صاحب نے پی ٹی آئی کے بانی جناب عمران خان اور بشرا بی بی کو جو عدد نگاہ کیس تھا اس میں بھری کر دیا ہے جو ٹرائل کیس کا جو فیصلہ تھا اس کو کال ادم قرار دیا ہے یہ بہت بڑا ایک تاریخی ایک دن تھا تاریخی ایک فیصلہ سنایا انہوں نے ٹرائل کوٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو کال ادم قرار دیا عدالت نے آج کہا کہ اگر یہ مطلوب نہیں ہے مزید تو آج ان کو رہائی ملنی چاہیے یہ بہت بڑا رمارکس ہیں جی عدالت کے بہت بڑا فیصلہ ہے جی اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا سیچوشن بنتی ہے لیکن قبل اس کے کہ میں اس بات پر آؤں میں آپ کو تھوڑا سا اس کی بیک گرونڈ میں بتا دوں کہ آج پورے دن کا جو سیشن تھا وہ کس طرح کا تھا آج تیرہ جلائی کو یہ فیصلہ سنایا گا جی ڈسٹرک اینڈ سیشن ہائی کورٹ اسلام آباد میں جب اس عدت نکاہ کیس کی مرکزی اپیلوں کا آج محفوظ شلہ فیصلہ تھا اس کو پڑا آپ کو یاد ہوگا کہ سیول جج قدرت اللہ نے بانی پی ٹی جناب عمران خان اور بشرا بی بی کو عدت نکاہ کیس میں سات سات سال اور پانچ پانچ لاکھ جرمانہ سنایا تھا ساری دنیا نے اس پہ تو تو کی تھی یہ بڑا ایک بھونڈا اور گھٹیا قسم کا کیس تھا جو بغز نے اس پہ کوششن ریز کیے تھے آج جج افضل مجوکہ صاحب نے جب سمات کی تو سمات کے دوران جو پراسیکیوٹر تھے ان کے وکیل جناب زاہد آصف صاحب نے اپنے دلائل مکمل کی اور عمران خان کی طرف سے جناب سلمان اکرم راجہ صاحب نے آج دلائل مکمل کیے اس کے بعد کیس کا فیصلہ سنایا گیا تو میں سب سے پہلے تھوڑا سا جو ہے نا وہ آپ کو کیس کا پسمنظر میں سنا دیتا ہوں کہ یہ کیس ہے کیا اور یہ کہاں سے شروع ہوا اور کس طرح اس کی یہاں تک پہنچ ہوئ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں جی ٹرائل کوٹ نے بانی پی ٹی آئی عمران خان اور بشرا بی بی کو سات سات سال اور پانچ پانچ لاکھ کا جو ہے وہ جرمانہ سنایا تھا تو خابر مانکہ نے پچیس نومبر دوہزہ تیس کو اس کیس پہ شکایت درج کرائی تھی تو جج قدرت اللہ نے تین فروری کو بڑی اجلت میں سزائیں سنایا آپ کو پتا ہے کہ آٹھ فروری کو ہونے تھے الیکشن تو اس سے پہلے پہلے انہوں نے اس سارے معاملات کو سیٹل کرنا تھا ان کو کیس پہ سزا سنانی تھی تو اس لیے انہوں نے بڑا جوانا وہ منٹوں سیکنڈوں میں اس کیس کو فارق کیا جی اس کے بعد اس کی جو اپیلیں ہوئی وہ تئیس فروری کو دوبارہ اس پہ اپیل ہوئی اور تئیس مئی دوہزہ چوبیس کو جج شاروخ ارجمند نے اس پہ فیصلہ مفوض کی بعد میں خابر مانکہ نے اس جج کے خلاف ادم اعتماد کا اظہار کی اسلام آباد ہائی کوٹ نے دوسری عدالت میں اس کیس کو منتقل کرنے کا فیصلہ کیا تو تین جون اسلام آباد ہائی کوٹ نے یہ جو کیس ہے یہ جج افضل م مجوکہ صاحب کو دے دیا اور آج تیرہ جولائی کو اس کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا جی پی ٹی آئی کی قیادت آج بڑی خوش تھی آج بڑا وہ خوشائند کہہ رہے تھے اس فیصلے کو بریسٹر گوھر علی خان جو پی ٹی آئی کے چیئرمین بھی ہیں انہیں کہا کہ جی آج تو سارے کیس ختم ہو گیا ہیں انہیں کہا کہ یہ آخری کیس ہے جی بلکل بے بنیاد اور ایک ہنڈر پرسل سیاسی کیس تھا بغض امران میں کیس تھا یہ ایسا گھٹیا اور ایک بھونڈا کیس تھ جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی اور آج کے دن کے بعد امران خان کے اوپر جتنے جو کیسز ہیں وہ سارے ختم ہو چکے ہیں تو آج ان کی رہائی جو ہے نا وہ ہنڈر پرسل ممکن ہونی چاہیے اس کے علاوہ کمل شوزب صاحبہ نے کہا کہ ہم آج کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں آج کے فیصلے کے بعد خواتین کی عزتیں محفوظ ہوئی ہیں انہوں نے کہا کہ آج انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے گئے جس کو ہم بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں جس کو بڑا ہم سراختے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اس میں خامخواہ تاخیر اختیار کی گئی خامخواہ ہلو حجت کے بہانے بنائے گئے جس کی وجہ سے جو پراسیکیوٹر ہیں ان کو معافی مانگنی چاہیے امران خان سے بشرا بی بی سے پورے پی ٹی اے ورکر سے پورے پاکستان سے کیونکہ یہ ایک بہت گھٹیا اور ایک تھرڈ کلاس قسم کا کیس جو ہے نا وہ مسلط کیا گیا تھا جی بغز امران میں آپ کو یاد ہوگا کہ امران خان جن چار کیسز پر پبندنے سلاسل ہیں وہ چاروں کیسز جہاں وہ آج دم توڑ گئے ہیں سب سے پہلے آپ کو میں یاد دلاتا چلوں کو جو سائفر کیس جو بنایا گیا تھا وہ بھی اڑ گیا ہے وہ بھی اس میں بھی امران خان صاحب بری ہو گئے ہیں اس کے علاوہ جو توشہ خانہ کا جو فوجداری کا جو مقدمہ ہے وہ اس میں بھی بری ہو چکے ہیں اس کے بعد جو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا جو کیس حال قادر ٹرسٹ کا آپ کو یاد ہوگا اس میں بھی ان کی بیل ہے اور آج کا جو فیصلہ ہے جو عدد نکاح کیس جو سب سے گھٹیا اور بھونڈا کیس بنایا گیا تھا وہ بھی آج جو ہے وہ ختم ہو گیا آج ٹرائل کیس کا جو فیصلہ تھا وہ جج افضل مجوکہ صاحب نے اس کو کل ادم قرار دے دیا ہے دیسٹرک اینڈ سیشن کوٹ اسلام آباد نے عدد نکاح کیس کے سسلے میں امران خان اور بشرا بی بی کو آج بائزت بری کرنے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ مزید مطلوب نہیں ہیں تو آج ان کی رہائی ہر حال میں ممکن بنائی جا سکے پی ٹی آ کے ورکرز میں بڑا جوش و جذبہ ہے آج وہ بڑے خوش ہیں آج وہ بڑے راضی ہیں جی اس فیصلے پہ کیونکہ یہ ایک فیصلہ بیسیکلی جو ہے نا وہ حق اور سچ کی جیت ہے یہ ہمیشہ بنایا ہی بڑے بے بنیاد اور بھونڈے انداز سے تھا ایک دوہ پھر میں خاور مانکہ کے کیس کو میں تھوڑا سا دوبارہ ریفریش میں کروں کہ کس گھٹیا اور کس تھرڈ کلاس قسم کی سوچ کے ساتھ انہوں نے اس کیس کو فائل کیا جنہوں نے کتنے سالوں کے بعد ان کو یاد ہوا تھا کہ ایکچلی ہوا کیا تھا اور یہ کیس جو ہے نا وہ دو میہ بیوی کے درمیان تھا جس کو خام خواہ انہوں نے پوری دنیا میں انہوں نے ان کو گسیتا اور بہت اور خود زیادہ انہوں نے زلط کمائی ہے دیکھیں اس میں پوری دنیا کے جو لوگ ہیں ان سب نے اس کیس پہ جو ہے نا وہ انگلی اٹھائی پاکستان کے قانون پہ انہوں نے بات کی ہاور مانکہ کو انہوں نے گزیتا ہاور مانکہ نے کتنی بری ایک پروگرام کیا تھا خان زیادہ کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا کتنی انہوں نے گندی اور کتنی بری باتیں انہوں نے پورے ناشنل ڈیوی پہ کی تھی تو آج ان ان کا مو تو کم از کم بند ہو گیا اور پلس میں واتو عزو منتشاہ واتو ظل منتشاہ اور عزو کا رکھوالہ جو ہے نا وہ اللہ دینے والا یہ عام بندے تو اس بات کو سمجھنے سے کاثر ہیں جی تو اور وکیل سلمان اکرم راجہ صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے آج ایک دبا پھر سرخ رو کیا ہے بانی پیٹے عمران غان اور بشرا بی بی کو آج واقعی ایک حق اور سچ کی جیت تھی جی ای حوپ آپ کو میرا یہ ویلہ اچھا لگا ہوگا مجھا شکریہ